سلام علیکم سٹوڈنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پراپرٹیز آف ریل نمبر اور اس میں ہم ایڈیشن کے جو پراپرٹیز ہیں ایڈیشن سے ریٹر بھو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس فیفت نمبر پہ جو پراپرٹی آئے گی وہ ہوگی ہمارے پاس کموٹیٹیف لاف ایڈیشن کموٹیٹیف لاف ایڈیشن اچھا سٹوڈنٹ اس کموٹیٹیف لاف ایڈیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس دو کوئی سے بھی ریل نمبرز ہوں اے بھی جو ریل نمبر کے ساتھ سے بیلونگ کریں گے تو چاہے آپ اے پلس بی کریں یا بی پلس اے کریں دونوں کا آنسل سیم آئے گا اور اس پراپرٹی کو کہا جاتا ہے کموٹیٹیف لاف ایڈیشن ٹھیک ہو گیا فار ایڈیشن پل آپ کے پاس کوئی بھی دو ریل نمبر ہیں ون ہے اینڈ ڈو ہے جو کہ سٹ اپ ریل نمبر میں سے بی لونگ کر رہے ہیں تو اگر آپ ون پلس ٹو کریں یا ٹو پلس ون کریں دونوں کیسز میں آنسل کیا آج ہے ٹھیک ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دو ریل نمبر ہوتا چاہے آپ پہلے کسی ایک کو رکھ لیں بعد میں کسی دوسرے کو رکھ لیں تو دونوں کیسز میں آنسل کیا آئے گا ایکول آئے گا تو اس پراپرٹی کو کہا جاتا ہے کموٹیٹیف لاف ایڈیشن ٹھیک ہو گیا اچھا نیکسٹ اب ہم ڈسکس کریں گے ملٹیپلکیشن لاز اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایڈیشن لاز ملٹیپلکیشن لاز ملٹیپلکیشن لاز ٹھیک ہو گیا اس میں جو پہلا لا ہوگا ہمارے پاس یہ اسی طرح سے یہ سکس نمبر پہ آئے گا اس کو کیا نام دیں گے کلویئر لاف ملٹیپلکیشن کلویئر لاف ملٹیپلکیشن جیسے ہم نے کلویئر لاف ایڈیشن ڈسکس کیا تھا اسی طرح اس کو بھی سیم سٹیپس پہ ڈسکس کریں گے بس فرق یہ ہوگا کہ وہاں ہمارے پاس پلس آتا تھا یہاں ملٹیپلکیشن آجے گے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ for all real numbers a b belongs to set of real numbers a اور b کو multiply کریں تو answer set of real number میں سے ہی آئے گا ٹھیک ہو گیا پہلے کوئی سے بھی دو real number ہوں اگر آپ ان کو multiply کریں تو جو answer آئے گا وہ بھی set of real number میں سے belong کریں گا again one and two belongs from set of real number آپ دونوں کو multiply کریں تو answer آئے گا two which is also belongs to set of real number اور اس property کو کیا کہا جاتا ہے clear law of multiplication کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا next ہمارے پاس property number seven آجے گی property number seven جس میں ہم کیا discuss کریں گے associative law of multiplication association associative law associative law multiplication multiplication اچھا اس میں کیا ہوگا کہ three complex number ہوں گے پہلے کسی بھی دو کو multiply کر دیں اس کے بعد تیسرے کے ساتھ multiply کریں تیسرے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو answer کیا آئے گا equal آئے گا مطلب یہ ہوا کہ for all for all a b c belongs to r a into b c is equals to a b into c ٹھیک ہو گیا example ایک لے لیتے ہیں example میں ہمارے پاس کیا ہے کہ one two three belongs to set of real number one کو multiply کریں two multiply three کے ساتھ اور one multiply two کو بعد multiply کریں three کے ساتھ answer same آئے گا two three are six is equal to two multiply by three so answer یہاں پر بھی six آجے گا یہاں پر بھی six آجے گا اور real number کی property کو کیا کہا جاتا ہے associative law of multiplication ٹھیک ہو گیا next ہمارے پاس property number eight ہے اور اس میں ہم discuss کریں multiplicative identity multiplicative identity multiplicative identity student کیا مطلب ہوگا کہ ایسا ایک number ہوگا جس کو آپ کسی real number کے ساتھ multiply کریں تو real number پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا as it is آج جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے so for all for all real numbers there exist there exist one belongs to set of real number such that such that a multiply by one are one multiply by a is equals to a and this property what is multiplicative identity so example के طور पर a real number लेंगे हम कोई भी two two belongs to set of real number one belongs to set of real number such that कि चाहे आप two multiply by one करें या one multiply by two करें दोनों cases में answer क्या आजाएगा two आजाएगा मतलब कहने के मतलब यह कि कोई भी real number लेंगे अगर आप उस one के साथ multiply करें तो हमारे पास real number वापिस आजाएगा तो इसके मतलब क्या कि यह जो one है यह multiplicative identity चाहे आप इसको किसी भी real number के साथ multiply करें वो real number खुद भाफ़ दोपारा वापिस आजाएगा ठीक हो गया तो next हमारे पास property बनेंगी multiplicative inverse की property number 9 multiplicative inverse multiplicative inverse ठीक है अच्छा multiplicative inverse में हमारे पास क्या हो गया ऐसे दो numbers जिनको multiply करने से एक दूसरे का answer 0 आता है एक दूसरे answer 1 आता हम कहते है दोने एक दूसरे के multiplicative inverse है अब real number में हम देखते है कि multiplicative inverse there exists a inverse मतलब उस a का inverse exist करेगा और वो भी real number में से belong करेगा such that कि आप उस number को real number को inverse के सथ multiply करे दून उस cases में तो answer क्या आना चाहिए वाद ठीक होगे इस property को क्या कहते है इस property को कहते है multiplicative inverse कहते example के तो पर for example अगर मैं 2 की बात करूँ 2 belongs to set of real number तो 1 by 2 real number में से belong करेगा कि मैं 2 को 1 by 2 के साथ multiply करू तो answer क्या गया 1 इसका मतलब क्या है 2 का multiplicative inverse 1 by 2 है हम इसको लिख सकते है that is कि multiplicative inverse of 2 is equal to 1 by 2 और multiplicative inverse of 1 by 2 is equal to 2 ठीक हो गया इस property को क्या कहते है multiplicative inverse next हमारे पास property number 10 हाजेगे जिसमें क्या लिखा हुआ है commutative love multiplication property number 10 है commutative love commutative love multiplication अगर student commutative love multiplication से क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी दो real numbers हो for example for all a b belongs to set of real numbers आप a multiply b करें या b multiply a करें दोनों का answer क्या आना चाहिए same आना चाहिए example के तो आप real number लेंगे 1 2 belongs to set of real numbers 1 multiply by 2 करें 2 multiply by 1 करें दोनों cases में आप सरक की इको आजेगा टू इको आजेगा और इस property को क्या करते है मुल्टिप्लिकेटिव sorry commutative love multiplication सो अमीड है student आपको ये properties जो real number से related आपको समझा गही की अपना बहुत सार ख्या लिखेगा लाफिस